اسلام علیکم آج کی وڈیو میں جی دہیں اور حلدی کے استعمال پر بات ہوگی مرگیوں کو دہیں اور حلدی خوراک میں مکس کر کے کھلانے کے بے شمار فائدے ہیں خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں دہیں اور حلدی کھلانا مرگیوں کی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتا ہے وڈیو اس مقصد کے لئے اینے تک دیکھئے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ دہیں اور حلدی کن کن مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں وڈیو میں میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کہ حلدی اور دہیں کو کب اور کن اوقات میں خوراک میں شامل کرنا ہے اور اس کی مقدار اور طریقہ استعمال کیا ہونا چاہیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی کہ دہیں اور حلدی کو خوراک میں مکس کر کے کن کن مقاصد کے لئے مرگیوں کو کھلایا جاتا ہے مرگیاں پتلی بٹھے کر رہی ہوں آنتیں خراب ہوں حازمہ کمزور ہو حازمہ کی نالی میں سوزش ہو انڈوں کی کم پیداوار ہو یا انڈوں کے چھے انڈوں کا جو چھلکہ ہے وہ کمزور ہو کوکسی یعنی کہ خونی پیچش ہو آنتوں کی سوزش ہو مزرے صحت جراسیموں کا خاتمہ کرنا ہو خوراک کم کھانے والے مرگیوں کو طاقت فراہم کرنی ہو مرگیوں کی بوک بڑھانا ہو مرگیوں کو سوکڑے سے نکالنا ہو کمزور نشنما ہو کم ایف سی آر ہو گرمی کا تناؤ یا دباؤ ہو اجسام میں پانی کی کمی ہو یا الیکٹرو لائٹس کی کمی ہو زخم ہو کسی قسم کا لنگڑاپن ہو جلدی مسائل ہو آنکھوں کے مسائل ہو پھپوندی سوزش کمزور پتھے یا عمل تنفس کے اوپر والے حصے میں خرابی ہو تو بطور علاج دہی اور حلدی کو استعمال کیا جا سکتا ہے دہی اور حلدی کو استعمال کروانے سے تین دن پہلے اور استعمال کروانے کے تین دن بعد تک کوئی بھی میڈیسن استعمال نہ کروائیں حلدی اور دہی کو ہمیشہ دوپہر کی خوراک میں مکس کر کے کھلائیں اگر آپ کی مرگیاں ایک دن میں پچاس کلو خوراک ایک بیگ کھاتی ہیں تو اس بیگ میں ایک پاؤ یعنی کہ ڈائی سو گرام حلدی اور ایک کلو دہی شامل کر کے مرگیوں کو کھلائیں اگر آپ نے گریلو پہ مانے پہ چاند مرگیاں رکھی ہیں تو مرگیوں کو ایک دن میں ایک کلو خوراک کھاتی ہیں تو ایک کلو خوراک میں آدھا چمچ حلدی اور دو چمچ دہی مکس کریں لگتر پانچ دنوں تک دوپہر کی خوراک میں مکس کر کے کھانے کے لیے دیں دہی میں جی کیلشیم فیٹ اور فیدہ مند جراسیم موجود ہوتے ہیں جبکہ حلدی میں کروکومن پایا جاتا ہے کروکومن مرگیوں میں کوکسی بکٹیریا جراسیم اور زہیور کو ختم کرنے کے لیے بہت اچھے نتائج دیتا ہے یہ بہترین گروتھ پر موٹر بھی ہے یعنی کہ جلدی وزن بڑھانے میں مدد کرتا ہے حلدی اور دہی کو خوراک میں شامل کرنے کے دو طریقے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ ساف ستری جگہ پر خوراک کو بکھی رہیں اور اس میں حلدی اور دہی ڈال کے اچھی طرح مکس کریں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پچاس کلو کے بیگ میں حلدی اور دہی شامل کرنی ہے تو اس پچاس کلو خوراک میں سے پانچ کلو خوراک علیدہ کریں اور اس پانچ کلو خوراک میں مطلوبہ مقدار میں حلدی اور دہی اچھی طرح مکس کریں اور پھر اس پانچ کلو خوراک کو باقی کی پنتالیس کلو خوراک میں مکس کر کے اچھی طرح سے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں دہی اور حلدی اتنی خوراک میں مکس کریں جو مرگیاں ایک دن کے اندر اندر کھا لیں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا آپ نے دو یا تین دن کی خوراک میں ایک کٹھی حلدی اور دہی مکس کر کے رکھ لیں ایسا کرنے سے خوراک خراب ہو جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں فنگس لگ جائے کیونکہ ایسی خوراک کھانے سے جو مرگیاں ہیں وہ بیمار ہو سکتی ہیں اور جو خوراک ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اس کی غزائیت تبدیل ہو سکتی ہے اور اگر یہ مرگیاں کھائیں گی تو ان کی صحت متاثر ہو سکتی ہے اور مرگیوں کا حازمہ بھی خراب ہو سکتا ہے لاغر کمزور سست مرگیوں اور چوزوں اور پٹھیوں کا وزن بڑھانے میں حلدی اور دہی بہت مصبت کردار دا کرتی ہے حلدی اور دہی کو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے سے نہ صرف جرسیموں کا خاتمہ ہوگا بلکہ حازمہ بھی بہت بہترین کام کرے گا تجربہ کے طور پر اگر آپ چند مرگیوں کو الگ کر کے خوراک میں مطلوبہ مقدار میں حلدی اور دہی شامل کر کے کھانے کے لیے دیں تو آپ ان الگ کی ہوئی مرگیوں کی جسمانی نشنمہ حازمہ اور انڈوں کی پیداوار میں واضح فرق دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ان الگ کی ہوئی مرگیوں کو کسی قسم کی عدویات گروت پرموٹر یا وزن بڑھانے کے لیے کسی قسم کے وائٹامنز کی ضرورت نہیں یہ تمام فائدہ تب حاصل ہوں گے جب آپ تازہ دہی اور خالص حلدی کو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں گے حلدی اور دہی مرگیوں کے نظام ان حزام کی نالی کی صحت کو اچھی کرتی ہے یعنی کہ مرگیوں کے حازمہ کو ٹھیک رکھنے کے لیے اہم کرداردہ کرتا ہے اگر وقتاً فا وقتاً دہی اور حلدی کو مرگیوں کی خوراک میں شامل کرتے رہیں تو مرگیوں کی اچھی جسمانی صحت اور نشنمہ برکرا رہتی ہے اور دہی جو ہے وہ پروبائیوٹک کی طور پر بھی کام کرتی ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے نہ صرف نظام ان حزام کی نالی میں مفید جراسیموں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہوتا ہے بلکہ یہ پہلے سے مجود مفید جراسیموں کو طاقتور بناتی ہے دہی خوراک کی اچھی طرح سے توڑ پھوڑ یعنی کہ میٹابولیزم اور ڈائجیشن میں بہت مدد کرتا ہے موسم گرمہ میں مختلف وجہات کی وجہ سے مرگیوں دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو جاتی ہیں یعنی کہ ہیٹ سٹریس کا شکار ہو جاتی ہیں پتلی بیٹھیں کرنا شروع کر دیتی ہیں ایسی مرگیوں کے لیے دہی اور حلدی کا استعمال کروانا مرگیوں کو ہیٹ سٹریس سے باہر نکالنے اور پتلی بیٹھوں کو ٹھیک کرنے میں اہم کرداردہ کرتا ہے حلدی اور دہی مکس کی ہوئی خوراک لائٹ بند کرنے سے پہلے پہلے ختم ہو جانی چاہیے کیونکہ کبھی بھی اتنی زیادہ خوراک میں حلدی اور دہی شامل نہیں کرنی جو روشنی ختم ہونے کے بعد بھی برتنوں میں پڑی رہے اور آپ نے اتنی خوراک ڈالنی ہے جو کہ جو مرگیاں ہیں وہ لائٹ بند ہونے سے پہلے پہلے کھا لیں کیونکہ اگر خوراک برتنوں میں پڑی رہے گی تو اگلے دن تک خوراک جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اس میں فنگس لگ جائے گی یا اس کی غزائیت تبدیل ہو جائے گی جو کہ مرگیوں کے لیے نقصان دے ہوتی ہے لہٰذا اتنی خوراک میں حلدی اور دہی شامل کریں جسے مرگیاں وقت پہ ختم کرنے کھا لیں بعض اوقات خوراک میں غزائیت کی کمی کی وجہ سے مرگیاں کم انڈے دیتی ہیں یا بالکل بھی انڈے نہیں دیتی ایسے مرگیوں میں کیلشیم کی کمی ہوتی ہے کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ دوسری عدویات بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ خوراک میں جو ہے وہ حلدی اور دہی شامل کر کے مرگیوں کو دیں تو اس سے بھی مرگیوں کی جو ہے وہ کیلشیم کی کمی پوری ہو جاتی ہے انڈوں کی مقدار بڑھنے لگ جاتی ہے اور انڈوں کا چھلکہ بھی پہلے سے مضبوط ہوگا گرمیوں میں مرگیوں میں دو بڑے مسائل آتے ہیں ایک ہے یہ دی ہائیڈریشن یعنی کہ جسم میں پانی کی کمی اور دوسرا ہے ڈائیریا یعنی کہ مرگیاں جو ہے وہ پتلی بٹھے کرنا شروع کر دیتی ہیں دونوں کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور دونوں مرگیوں کی صحت اور کارکردگی کو بری طرح متاثر کر دی ہیں کیونکہ دی ہائیڈریشن مرگیوں کے اجسام سے پانی اور منورلز کی کمی کرتی ہیں اور ڈائیریا کی وجہ سے مرگیاں جو بھی خوراک کھائیں گی اس میں موجود جتنی بھی غزائیت ہوگی وہ پتلی بٹھوں کے ذریعے جو ہے وہ جسم سے باہر نکلتی رہے گی ان دونوں کے علاج کے لیے مرگیوں کو خوراک میں دہیں اور حلدی شامل کر کے دے سکتے ہیں اس کی مقدار وہی رکھیں گے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے کبھی بھی آپ نے حلدی اور دہیں کو بتائی گی مقدار سے زیادہ خوراک میں شامل نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ حلدی اور دہیں کو اوورڈوز کریں گے تو اس کے مرگیوں بورے اثرات پڑتے ہیں اس کے علاوہ اگر مرگیاں کسی نہ کسی وجہ سے خوراک کم کھائیں اور دن با دن کمزور ہونے لگیں یعنی کہ سوکڑا کا شکار ہو جائیں تو ایسی مرگیوں کو بھی حلدی اور دہیں خوراک میں شامل کر کے دینا بہترین حکمت عملی ہے آنتوں کی سوزش ہو جائے اس کی بھی مختلف وجہات ہوتی ہیں وجہ کوئی بھی ہو اس کے علاج کے لیے بھی آپ خوراک میں حلدی اور دہیں مکس کر کے مرگیوں کو دے سکتے ہیں گرمیوں میں کوکسی یعنی کہ خونی پیچش کی وجہ سے بہت سے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر آپ کی مرگیوں کو کوکسی جیسے محلک مرض کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے بچاؤ اور علاج کے لیے بھی حلدی اور دہیں خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں لگتر پانچ دنوں تک اس کے بعد جن مرگیوں کی گٹ ہیلتھ ٹھیک نہیں ہوتی یا ٹھیک ہوتی ہے وہ نہ صرف بیماریوں سے مفوض رہتی ہیں بلکہ خوراک کھانے کے ساتھ اچھا وزن بھی دیتی ہیں اور بہترین پیداوار بھی فراہم کرتی ہیں گٹ ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے مختلف عدویات کو استعمال کرنے کی بجائے گریلو پہ ماننے پہ سستے ذرائع یعنی کہ حلدی اور خوراک کا استعمال کر سکتے ہیں فلاک میں ایک بھی مرگی ایسی ہو جس کا پوٹہ پھولا ہوا ہو تو ایسی مرگیوں کو فوری طور پہ الگ کر کے خوراک میں حلدی اور دہیں شامل کر کے دیں تاکہ مرگی کی بند پوٹ کو ٹھیک کیا جا سکے اور گرمی کے تناؤ اور کم کھانے پینے کی وجہ سے غزائیت کی کمی کا شکار ہونے کی وجہ سے سست لنگڑے پن کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسی مرگیوں کو بھی احتیاط کے طور پہ آپ خوراک میں دہیں اور حلدی شامل کر کے دینے سے ان تمام مسائل سے مرگیوں کو بچایا جا سکتا ہے کسی بھی وجہ سے مرگیاں تناؤ کا شکار ہو کر اپنے امیون سسٹم کو کمزور کر لیتی ہیں یعنی کہ مدافتی نظام میں کمزوری کی وجہ سے نہ صرف مرگیوں کا اچھا وزن حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی مختلف جراسیموں سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رہتی ہے مرگیوں کے امیون سسٹم یعنی کہ مدافتی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے حلدی اور دہیں کو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھلائیں حلدی اور دہیں کو مہینے کے کوئی بھی پانچ دن خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو دے سکتے ہیں لیکن اگر پانچ دنوں کا کورس مکمل کروانے کے باوجود بھی مرگیوں میں مختلف علامات دوبارہ دکھائی دیں تو ایسے صورتحال میں انتظار نہ کریں کہ آپ اس مہینے کا کورس مکمل ہو گیا اور اب اگلے مہینے ہی دہیں اور حلدی کو خوراک میں شامل کریں گے بلکہ جیسے ہی مرگیوں میں علامات دکھائی دیں فوراں حلدی اور دہیں کو خوراک میں شامل کر کے مرگیوں کو کھانے کے لیے دیں حلدی میں ایسے اجزاء موجود ہوتے ہیں جو ان عدویات والی خصوصیت رکھتے ہیں جو مرگیوں کے اجزاء میں مختلف جرسیموں کی نشنما روک دیتے ہیں گرلیلو پر مانے پر موجود مرگیوں کو ہر مہینے لگتار چار دنوں کے لیے اور روزانہ آٹھ گھنٹوں تک حلدی کو پانی میں مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں اگر مرگیاں ایک دن کے آٹھ گھنٹوں میں ایک لٹر پانی پیتی ہیں تو ایک لٹر پانی میں دس گرام حلدی شامل کریں اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مرگیوں کو پینے کے لیے دیں جیسے ہی مرگیاں حلدی ملا پانی پی لیں تو اگلا پانی سادھا دیں دوسرے تیسرے اور چوتھے دن بھی اسی ترتیب سے حلدی کا استعمال جاری رکھیں یہ تھی جی آج کی ویڈیو دہی اور حلدی کے فوائد کے بارے میں امید ہے ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو یا انفرمیٹیو لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اگر آپ کو مرگیبانی سے کسی بھی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور آپ اس پیشے سے منسلک ہیں اور کسی بھی قسم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ٹوپک میں بھی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ